تاندلیں اوالا فیصل آباد میں عورتوں کے پیچ پر قدو رکھ کر گردوں کا علاج کرنے والے جالی پیر کی اصلی فلم کو آپ نے دیکھی اب آجائیے سندھ میں تحصیل تھانا بولا خان کے پہاڑوں میں قوہستان کے این درمیان میں ایک اللہ والے کے مزار کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک میلے کچلے شخص نے مزار کے قریب ایک دیرہ بنا لیا تھا اور یہ بات مشہور کر دی تھی کہ اسے مزار سے ایسا کشف اور کرامت مل گئی ہے کہ وہ انسان کے گردے کی جگہ بکرے کا گردہ فٹ کر سکتا ہے اس شخص نے اپنے دیرے کے عقب میں بہت سارے بکرے پال رکھے تھے مریض کو اسی کے چیلے بکرہ فروغ کرتے بکرے کو زبا کیا جاتا اس کا گردہ نکالا جاتا اور یہ ڈھونگی بابا ایک بدبودار کپڑے کے نیچے گردہ اس انداز سے غائب کرتا جیسے گردہ انسان کے اندر فکس ہو گیا ہو یہاں آنے والوں اور اس عامل سے گردہ تبدیل کروانے والوں کی تعداد کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں درختوں پر بکروں کی بے شمار کھالیں لٹک رہی تھی ان کھالوں کو اس جالی فقیر کے کارندے یہ کہہ کر درختوں پر ٹانگ دیتے تھے کہ مریض کی تکلیف کھال کے خوش کھونے کے ساتھ ساتھ رفو ہو جائے گی اس کوہستانی جال ساز کے بارے میں خبر ملتے ہی ہم نے بھی بکرے کے گردے کی حقیقت جاننے کی ٹھان لی ہم نے یہاں بھی اپنا نمائندہ گردے کا مریض بنا کر بھیجا جس نے اس بحروپی فقیر سے اپنے علاج کی خواہش کا اظہار کیا ہمارے مخبر کی اطلاع کے مطابق اس شخص نے فوراں ہمارے نمائندے کو بکرہ خریدنے کا کہا اور بتایا کہ وہ بکرے کا گردہ لگا کر اپنے عمل کی طاقت سے انسانی گردہ تبدیل کر دے گا موسیقی موسیقی ہمارے نمائندے کا علاج شروع ہوا اسی دوران اس کے چیلے نے بہار ایک ننہ منہ بکرہ زبا کیا نہائیت مہارت سے اس کا پیٹ چیر کر اس میں سے گردہ نکالا اور عمل کے دوران بکرے کا گردہ لا کر جالی بابا کو تھما دیا بابا ہمارے نمائندے کے پیٹ پر ایک گندہ اور تافن زدہ کپڑا رکھ کر کچھ پڑھ رہا تھا بس یہ یاد رکھئے کہ بعد میں جب ہم نے اسے پکڑا تو یہ انسان پوری طرح سے بسم اللہ بھی نہیں سنا سکا تھا یہ جو بھی اول فول پڑھ رہا تھا اس کا واقعیدہ بیک گراؤنڈ میوزک بھی تھا اس کے پاس ہر وقت ایک ٹیپ موجود رہتی اور اس پر ایک خاص قسم کی مقامی دھن بچتی رہتی جس کے بارے میں اس نے بعد میں ہمیں بتایا کہ اس دھن کے بجنے سے اس پر ایک فقیر حاضر ہو جاتا ہے اور اصل میں وہی لوگوں کے گردوں کو تبدیل کرتا ہے چالی بابا کے چیلے نے جیسے ہی اسے بکرے کا خون آلود گردہ لاکر دیا اس نے وہ گردہ کپڑے کے نیچے ہمارے نمائندے کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا اور پھر کچھ دیر میں جھٹکے سے کپڑا پیچھے پھینک دیا بکرے کا گردہ غائب تھا ایسا ظاہر کیا گیا تھا کہ بکرے کا گردہ ہمارے نمائندے کو لگایا جا چکا ہے موسیقی گردہ چینج ہو گیا اس کا ہاں اس مافوکل فطرت آپریشن کی کیا حقیقت تھی بکرے کا گردہ کہاں غائب ہو گیا تھا کیا واقعی گردہ جادوی طور پر ہمارے نمائندے کے جسم میں منتقل ہو گیا تھا ان سب سوالوں کا جواب ڈھوننے کے لیے ہم نے ایک بار پھر اپنے ایک اور نمائندے کو گردے کا مریض بنا کر اس ڈھونگی بابا کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا لیکن اس وقت جب ہم بھی اس کے دیرے کے قریب ہوں تاکہ جیسے ہی یہ ہمارے نمائندے کا گردہ تبدیل کرنے کا عمل مکمل کرے ہم اس کے سر پر پہنچ جائیں اور پھر ڈھونڈیں کہ آخر بکرے کا گردہ گیا کہاں ہم نے پہاڑوں سے دور واقع تھانہ بولا خان سے پولیس کی معاونت حاصل کی اسی دوران ہمارے نمائندے مریض بن کر اس جالی آمل کے پاس پہنچ چکے تھے نئے بکرے تھے مطلب نئے گہاک تھے لیکن طریقہ وہی پرانا ان نمائندوں کو بھی بکرہ خریدنے کا کہا گیا اور بتایا گیا کہ بکرے کا گردہ نکال کر ایک جادوی عمل کے ذریعے اسے مریض کو لگا دیا جائے گا ایک بار پھر ایک معصوم بکرے کو قربان کیا گیا اس کا پیٹ چیر کر گردہ نکالا گیا اور اسی اثنا میں اندر جالی فقیر مخصوص راک کی موسیقی پر نہ جانے کیا کچھ پڑھتا رہا گردہ کپڑے کے نیچے رکھا گیا اور کچھ دیر پڑھائی کے بعد کپڑے کو پیچھے اچھال دیا گیا ٹھیک اسی وقت ہمارے نمائندوں نے ہمیں دیرے میں داخل ہونے کا سگنل دیا اور ہم آن کی آن میں گردے والے بابا کے ہجرے میں پہنچ گئے